تو میرا یہ مشورہ ہے آپ کو کہ اگر آپ سندھ آئیں تو ان تین صحابہ اکرام کی قبروں کی زیارت ضرور کریں تو بھئی یہ ہے صحابہ کے نام سے مشہور قبرستان تو بے حیائی میرے اس چینل پر تو کبھی بھی اپلوڈ نہیں ہوگی کیونکہ میں ایک خیرت مند ہوں السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے تو بھئی ابھی میں کھڑا ہوں یہاں پر روڈ پر یہ سائیڈ پر یہ دریا ہے پہلا دریا ہے اس کے آگے دوسرا پھر تیسرا یہ تین دریا ہے تو میں جا رہا ہوں بھئی ابھی ایک صحابہ رسول کی مزار مبارک کی زیارت کرنی ہے اور اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے بھی دعا مانگنے کے لیے جا رہا ہوں تو یہ راستے میں بکھڑا ہوں میں نے گاڑی یہاں پر لگائی ہوئی ہے تو ابھی کاشف سے بھی بات ہوئی ہے میری تو کاشف کو بھی لوں گا جہان خان سے پک کروں گا پھر ہم وہاں پر جائیں گے مزار مبارک کی زیارت کرنی کے لیے تو پھر میں آپ کو وہاں پر صحابہ رسول کی قبر مبارک بھی دکھاؤں گا اور اس صحابہ رسول کا نام یہ ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور وہاں پر ایک قبرستان ہے اس کی بھی آپ کو میں زیارت کرواؤں گا ٹھیک ہے جی اور یہ کہاں پر ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تو آج کے ویلوگ کے اندر یہی کچھ ہے تو آپ سے ملاقات کرتا ہوں میں اپنے آدھا سفر تے کرنے کے بعد ٹھیک ہے جی یہ رہی ہے یہ یہ کھڑا ہوا یہ آ رہا ہے پیچھے کہاں جا رہے ہو بھائی کہاں کو نکلے ہو کیسو یار ٹھیک ہو مد ہے ہمیں کیا یہ بندہ ہمارے داسمان میں کام کرتا ہے یہ صدقہ بوکس میں کام کرتا ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ بینک بند ہو جائے گی مجھے سارا کیس جو ہے وہ بینک میں جمع کروانا ہے تو ابھی تو پانچ میڈ بھی ہم نے گپ شپ نہیں کی تو پھر یہ چلا گیا اس نے کہا یار ملتے ہیں پھر کبھی ٹائم نکال گا تو پھر میں ابھی دیکھ رہا ہوں یہاں پر پہنچا ہوں اور ابھی میری تیار یہ جانے گی کہ کاشف کا میں نے کہا کہ بھائی دس پندہ نمیڈ میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا اور یہ بیٹھا ہوا ہے میرا ہوتل میں انتظار کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو بھائی چلتے ہیں ابھی یار ابھی میں پہنچا ہوں یہاں پر یہ ریور شیٹی ہوسپیٹل ہے اس کی پرلی سٹارٹ پر ہے آئی بی ایک یونیورسٹی اور یہاں پر یہاں پہنچا ہوں میں من کاربریڈنگ سوسیڈی ہے یہاں پر تو ابھی لیکن اوپر چڑھ کر میں جا رہا ہوں یہاں پر وائپ پر ہوں موسیقی ابھی یار میں سٹان کروس کر کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے پچھے گاڑی میں پٹول پر ڈالوا دیا میں نے کہ ایسا نہ ہو کہ راستے پہینا گاڑی پند نہ ہو جائے ٹھیک ہے صحابی رسول کی جو قبر مبارک ہے اس صحابی کی وہ ایسٹان کے بعد یہ جو راستہ ہے ایسٹان کے بعد یہ سیدھا جان کھان جاتا ہے پھر وہاں سے لکی گولامچہ جائے گا پھر وہاں سے یہ شکارپور کی طرف جاتا ہے تو وہ صحابی رسول کی جو قبر مبارک ہے وہ ایسٹان کے آگے ہے تھوڑا ٹھیک ہے رویل پیلیس کو بھی اگر آپ پراؤس کر کے جاؤ گے اس سے بھی کافی آگے ٹھیک ہے ہاں سے کیا ہے یہ ہے زیاوٹین یونسٹی اور زیاوٹین ہسپٹل زیاوٹین ہسپٹل کو کراؤس کرنے کے بعد تھوڑی دھوری پر آتی ہے اس صحابی رسول کی مبارک ہے ٹھیک ہے پہنچ گئے یہ رہا بورڈ بھی لگا ہوا ہے لیکن جو راستہ ہے وہاں اس قبرستان میں جانے گا وہ تھوڑا آگے ہے لیکن ابھی مجھے جانا ہے کاشف کو لہنے کے ہی کاشف اسے 4 کلیمٹر دور میں رہا ہے اس کو بھی ساتھ لوں گا پھر ہم واپس آئیں گے یہ رہا رہا ہے یہ رہا سیدھا وہاں پر جاتا ہے اور اس کا نام ہے ہے پہ بوکوت پہنچے پر رہا ہے نمید 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 ہے ارمانے ایسو ٹھل پھنپ ہے اور وہاں پھنچ آپ کو ساتھ دیا ہے اس کے سے آئیے 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 اور ستاکر کر رہا ہے مالکہ رہا اس کے سر فектی لائے تو بھائی ابھی میں نے کاشت کو پکڑ لیا ہے یہ رہا اس کی وجہ سے تھوڑی ہو گئی ہے لیٹ اب اس کو میں نے جان کان سے کر لیا ہے پیک تو ابھی ہم جا رہے وہاں پر جس کے بارے میں میں نے آپ کوئی شروعات کے اندر بتایا تھا یہ جے رہا بھائی رستہ اس کا نام ہے ماغو بھگوٹ اس طرح بھائی جانا ہے وہ بھی آگے سپیڈ بیٹھ کر بہت ہوں گے تو پھر میں کاشت کو موبائل پکڑا لیتا ہوں یہ لے بھائی آرہ پانک بندہ بندہ نہیں کرنی چالو رکھنی ہے چالو بندہ نہیں ہو بندہ نہیں ہو یہ جو سامنے آپ کے پانکو نظر آلے باٹر 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 یہ سیڈ پر ہے گبرستان اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والسلام علیکہ رسول اللہ 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 ہم یہاں پہلے بار جب ہم آئے تھے ہم راستہ بھول گیا جائے یہ ہے صحابہ کے قبرستان کے نام سے یہ قبرستان مشہور ہے تو یہ ہے صحابہ کے نام سے مشہور قبرستان اور یہ ہے جس صحابی رسول کی قبر مبارک ہے صحابی رسول کا نام ہے حضرت عمر بن نفس رضی اللہ تعالیٰ سلام علیکم یہ صحابہ کے نام سے قبرستان مشہور ہے یہ بھائی آیت ہیں ماشاءاللہ عالم دین بن رہے ہیں یہ ساتھی ساتھ یہ مدرسہ ہے وہاں پر یہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ سندھ کا صوبہ ہے اس کو بابو الاسلام ایسے ہی نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ پورے بر سہیری کے اندر جو اسلام پھیلا تھا وہ سندھ سے ہی پھیلا تھا اسی وجہ اس کو بابو الاسلام بھی کہا جاتا ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر یہ ایک صحابی رسول کی قبر مبارک نہیں ہے دو تین ہے ٹوٹل یہاں پر قبریں ایک تو یہ ہے انہوں نے مجھے بتائی ہے اور دوسری بھی شاید یہاں پر یہ کہیں پر ہے دوسری ان کے کہنے کے مطابق دوسری میرے خیال سے صحابی رسول کی یہ قبر مبارک یہ ہوگی کیا نام ان کا حضرت محجونی رضی اللہ تعالیٰ نے کی یہ قبر مبارک ہے ایک یہ ہے اور بھائی بتا رہے تھے حضرت عمر بن افسر رضی اللہ تعالیٰ عمر بن اختب رضی اللہ تعالیٰ ان کی مزار مبارک نظر تو نہیں آ رہی ہے چھپ گئی ہے اچھا یہ دوسری یہاں پر ان کی مزار مبارک ہوا کرتے تھے لیکن ابھی یہ کہ یہاں پر یہ جو قبر مبارک یہ چھپ گئی ہے ایک تو وہ ہے صحابی رسول حضرت عمر بن افسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہوا کرتی تھی یہاں پر ایک قبر مبارک صحابی رسول کی حضرت عمر بن اختب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہ ہے قبر مبارک یہ تین ٹوٹل یہاں پر سندھے کے اندر صحابی رسول کی تین مبارک قبریں ہیں میرا یہ مشورہ ہے آپ کو کہ اگر آپ بہت ساری چیزیں گھومنے کے لئے تو آپ جاتے ہیں جہاں پر بہائی آم ہوتی ہے ٹھیک ہے ناچ گانا پتہ نہیں کتنی بری ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں نہ تو دنیا میں فائدہ دیتی ہیں اور نہ ہی ہمیں آخرت میں فائدہ دیتی ہیں یہی چیزیں ہوتی ہیں انہی کے ذریعے وسیلے سے ہم دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرماتا ہے تو میرا یہ مشورہ ہے آپ کو کہ اگر آپ سندھ آئیں تو ان تین صحابہ اکرام کی قبروں کی زیارت ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ میرے اللہ کہ یہ تمہارے صحابی رسول جن کی وجہ سے تم نے پوری دنیا بنائی تھی اگر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو فرمی اپنے آپ کو بھی ظاہر نہیں کرتا تو یہ انہی کے صحابی رسولیں صحابہ ہیں تین صحابہ کی قبر مبارک ہے سندھ کے اندر تو اگر آپ آتے ہیں یہ شکارپور سائیڑ جہان خان کے قریبی یہ قبرستان ہے اور یہ مشہور ہے صحابہ کے قبرستان کے نام سے یہ مشہور ہے تو یہاں پر آپ ضرور آئیں یہاں پر کوئی ٹکٹ وغیرہ نہیں ہے نہ ہی یہاں پر کوئی پاپکون وغیرہ یا کھانے پینے کی ریڈیاں وغیرہ آپ کو یہاں پر نہیں ملیں گی کیونکہ یہاں پر کوئی بہائی عام نہیں ہوتی تو یہ چیزیں آپ کو ملیں تو یہاں پر آپ ضرور آیا کریں اور اگر آپ کو میرا آج کا جو ولاغ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کوئی رائے وغیرہ دینی ہوں تو مجھے کمنٹ کے اندر لازمی ضرور دیجئے گا اور میرے اسی چینل پر اسی طرح کا میں کوشش کروں گا مواد بناتا رہوں گا تو بے ہیائی میرے چینل پر تو کبھی بھی اپلوڈ نہیں ہوگی کیونکہ میں ایک غیرت مند ہوں ٹھیک ہے میں ایک غیرت مند ہوں اور جو غیرت مند مرد ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی بھی بھیائیائی اپنی بیوی بچے ماں کو کبھی بھی اپنے یوٹیوب پر یعنی لوگوں کے سامنے نہیں دکھائے گا ٹھیک ہے جی تو اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو میرے الفاظ بہت سخت ہیں برے ہیں مجھے پتا ہے لیکن اگر کسی کو برے لگی ہو تو بھائی دل سے میں معافی مانگتا ہوں ٹھیک ہے میں معافی مانگتا ہوں ان سے لیکن ان کو میں ایک مشورہ دوں گا کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں ان چیزوں کے علاوہ بھی رزق کمائے جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ غیر مسلمان کو بھی جو کافر ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے تو آپ تو یار حضور کے امت ہی آپ کو رزق نہیں ملے گا ٹھیک ہے جی تو آج کے لئے بس رفتنا ہی ہے اللہ حافظ